آج ہم ایک نئے ویڈیو میں ایک کین بس کا سائز کو سیکھیں گے کیا کہ فائل میں جا کے آپ جب نیو کو کلک کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ کے سامنے ایک پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے اس میں آپ کے سامنے ایک سیلیکشن سی ہوتی ہے جس میں آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اپنا کین بس کا سائز اس میں اس کی پکسلز کا سائز اس میں کلرڈ ڈیفرینشیٹ سے نیاب کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے فائل نیو میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائٹل ہے جس پہ آپ اپنے ٹائٹل نیم سیف کریں گے فائل کا نام جس سے آپ سیف کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ٹائٹل کا نیم ہوگا ہم یہاں پہ اپنا دے دیتے ہیں مائن فوٹو شو پکچر یہ ہم ٹائٹل کا نام دے دیتے ہیں ڈاکومنٹ ٹائپ اس کے بعد نیکسٹ اس میں ڈاکومنٹ ٹائپ کا یہ ہے کہ آپ اس میں کون سا ٹائپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب اس میں کیا ہونا چاہیے یہ ڈیفرینٹ سائزز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے ڈیفائیڈ فوٹو شاپ سائز یو ایس پیپر انٹرنیشنل پیپر فوٹو ہے ویب ہے موبائل ایپ ڈیزائن ہے فلم ہے ویڈیو ہے آئیکونک آئیکونوگرافی ہے آرٹ بورٹ ہے کسٹم ہے ہم کسٹم چاہتے ہیں جو سائز ہم ڈیفائن کریں اسی سائز کا ہمارے پاس کین بس اوپن ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس جب آپ کسٹم کو کرتے ہیں تو یہ سائز جو ہے بلکل بلوک ہے یہ اس لئے بلوک ہے کیونکہ آپ نے کسٹم پر کیا اگر آپ سائز میں اس میں کرتے ہیں ڈیفرینٹ یہ اور چیزیں سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہی سائزز آ جاتے ہیں میں نے آرٹ بورٹ کو کیا تو یہ سائز اور ہی ڈیفرینٹ ویلیوز آگئیں اس لئے ہم زیادہ تر کسٹم کو یوز کرتے ہیں آپ اس کے بعد آ دیتے ہیں اس کی سائزز ویڈ آ جاتی ہے ہائٹ آ جاتی ہے ریزولیشن آتی ہے ویڈ کیا ہوتی ہے ویڈ آپ کی ہوریزنٹر لائن کو کہتے ہیں ہوریزنٹر پکچر کی جو سائز ہوتا ہے ویڈ وہ ہوتا ہے اس کے ہم ڈیفائن کرتے ہیں بسیلی یہاں پہ ہم تھاؤزن پکسل پکسل میں بھی سائز کر سکتے ہیں انچز میں سائنٹی میٹر میری میٹر پوائنٹس پکسل میں بھی ہم کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ پکسلز بھی زیادہ تر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ تر فوٹو ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو فوٹو جو ہے وہ پکسلز نہیں آتی ہے اسی طرح ہائٹ ہمارے پاس ریزولیشن ہے ریزولیشن ہم ہمیشہ جتنی زیادہ ہم ریزولیشن رکھیں گے وہ اتنہ ہی زیادہ ہماری پکچر کی قولیٹی اچھی رہے گے اس لئے ہم زیادہ تر 300 رکھتے ہیں یا پھر آپ اس کو 1000 بھی رکھ سکتے ہیں پھر جتنا آپ اس کا سائز بڑھاتے جائیں گے ریزولیشن یا ویٹ و ہائٹ ہر بڑھاتے جائیں گے ایمیج کا سائز بڑھتا جائے گا یہاں پہ میں آپ 2000 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سائز آپ کا آٹومیٹکلی بڑھتا جا رہے 1000 میں نکرتے ہیں 11 ایمی تک چلا گیا اب یہاں پہ میں ریزولیشن کا سائز بتا دیتا ہوں 1000 کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس کا سائز بڑھتا ہے اب میں چاہتا ہوں اب یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلر موڈز کے ڈیفرنٹ کلر موڈز ہیں اس میں رجی بی کلر ہے گریس کے رہے بیٹ میپ ہے سی ایم و آئی کے ہے لیپ کلر ہے یہ ڈیفرنٹ کلر کی ہمارے پاس سکیمز ہیں آپ جس کلر میں سیلیکشن کرنا چاہیں جس کلر میں پکچر کو آپ چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کینویس آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا بیٹ میپ ہے بیٹ میپ بیسکلی سیمپل بیچ سے اس کے لیے گریس کے لیے بلیکن و آئیڈ ہوتا ہے آر جی بی ریڈ گلین بلو کلر ہوتا ہے سی ایم و آئی کے لیے سیان مرجنڈا ییلو ایک دوسرا کلر ہے اس کلر ہم بعد میں ریفائن کریں گے اور کچھ لیپ کلر ہوتا ہے زیادہ ترہ ہم rgb میں رہتے ہیں اس میں بٹس ہیں کلرس کی بٹس ہیں 16 بٹ 8 بٹ 32 بٹ زیادہ ترہ ہم 8 بٹ میں یز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیکگرانڈ کانٹنٹ بیکگرانڈ ہمارا کس ٹائپ ہونا چاہیے کینواز ہمارا کس ٹائپ ہونا چاہیے وائٹ ہونے چاہیے بیک بیگرانڈ ہونے چاہیے سوری بیک گرانڈ کلر ہونا چاہیے جو آپ کلر ڈیفائن کریں وہ کلر ہونے چاہیے یا پھر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے آدھر ہونے چاہیے ہم زیادہ تر ٹرانسپیرنٹ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوانس میں ایک فیچر رہتے ہیں جس میں ہم کلر پروفائل کو جسائیڈ کرتے ہیں کلر پروفائل ہمارے پاس کون سا ہونے چاہیے پوٹو شاپ بیسکلی ہمارے پاس بیلٹ ان کچھ کلر پروفائل لیتا ہے جیسے پوٹو شاپ بھی دیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس پوٹو شاپ بھی دیفرنٹ کلر سکیمز ہیں ایڈوب آر جی بی ایپل آر جی بی کلر میں چاہیے دیفرنٹ سکیمز ہیں ہم زیادہ تر جو ہے اس کے اندر یہ ایک کلر پروفائل ہے یہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس آر جی بی جو کہ ہمیں آر جی بی چاہیے اس کے بعد پکسل ایکسپیکٹ ریشیو ہمارے پاس کون سا ہونے چاہیے سکوئر پکسل میں ہونے چاہیے ڈیفرنٹ پکسل کی پوزیشنز ہیں مطلب لائک سرکل ہونا چاہیے ڈیفرنٹ ہیں وائیڈ سکوئنگ پکسل ہونا چاہیے سکوئر ہونا چاہیے ہم زیادہ تر سکوئر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اوکی ہے کینسل اور سیفریسیٹ اگر یہ آپ سارے سارے سیٹنگ سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکو سیف بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم اوکی کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایگزیکٹ وہی کینس اوپن ہو جاتا ہے جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایمیج میں جا کے اگر آپ اس میں کچھ ایجیسمنٹ کرنا چاہیے یا ایمیج کا سائز معلوم کرنا چاہیے تو آپ ایمیج میں جا کر ایمیج سائز میں آ جائیں یہاں پہ آپ کے پاس وہی سارے سیٹنگز ہیں جو آپ نے سیلیکٹ کی ہوئے اگر آپ اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں تو سارے سارے یہاں پہ چینجز پڑھنے چونے اور بس آج اس ویڈیو کے لئے سے بھی اتنا ہی